دوستو نبوت ایک واقعی چیز ہے اللہ جس کو چاہے عطا کرتے ہیں اور یہ سخصہ اللہ بات نے نبی علیہ السلام پر برد فرما دیا ولایت قسمی چیز ہے محمد کرنے سے آدمی ریاضت کرنے سے آدمی عبادت کرنے سے آدمی آج بھی ولی بن سکتا ہے اور قیامت تک کے لئے بن سکتا ہے لیکن آدمی جتنی بھی محمد کرے زور لگائے کوشش کرے ریاضت کرے وہ نبی نہیں بن سکتا اس لئے کہ نبیت کا سلسلہ اللہ بات نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے اور اپنے ہاتھ میں بھی ایسا رکھا ہے وقت کے لوگوں میں سے وقت کے لوگوں میں سے اللہ بات چنتا تھا اور ایسی شخصیت کو چنا جاتا تھا جو ہمیں لحاظ سے دوسرے لوگوں سے ممتاب اور افضل ہو بات نبی ایسے بھی آئے کہ پیدا ہونے سے پہلی اللہ نے ان کو نبوت دیتی ہے بات ایسے بھی آئے کہ جن کو اللہ نے بچ پر میں دیتی ہے اور اکثر کام نے خدا بند یہ رہا کہ اللہ پر چالیس سال کی عمر کے بار نبی کے سر پر نبوت کا تاج رکھتے تھے لیکن اللہ نے جس کو ایک بار نبی بنا دیا اللہ نے اس سے کبھی نبوت کو واپس نہیں لیا اور ماجی نبی کی کوئی ریٹائرمنٹ کی عمر ہوتی تھی جس علاقے کے نبی تھے اسی علاقے کے نبی تھے لیکن اللہ کشان ہے نبی جاتے رہے ہیں نئے آتے رہے ہیں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو علیہ پاک نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نبی بنا کے بھیجا اور آپ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر علیہ پاک نے نبوت کے دروازے کو بگ کرتے ہیں صدی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ یہ ایک بار میرے ہاتھ میں تورا کے کچھ ہرکے تھے نبی علیہ وسلم نے پوچھا کہ عمر یہ کیا ہے میں نے عرض کیا اللہ کے رسول تورا کے عورا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک انار کی طرح سرخ ہو گیا صدی اللہ علیہ وسلم نے ربی اللہ تعالیٰ انہیں چہرہ نبوت کو نگت آئیے تو سمجھے ساتھ آ کر بیٹھ کر جو زبان سے باتیں ایسی ارشاد فرمائیں کہ حضرت بھاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حصہ و جلال کامل ہو گیا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما کہ عمر آج اگر مجھ سے بھی دنیا میں آ جائے تو اس کو بھی میری بات ماننے کے بغیر گزارہ نہیں ہوگا قرآن آ گیا میں آ گیا اب قیامت تک کے لئے میں ہی ہدایت کا سرچشمہ ہوں اور میرا قرآن ہی اللہ علیہ وسلم نے مجھ پر ناظر فرمایا ہے وہ ہی ہدایت کا سرچشمہ ہے موسیٰ علیہ وسلم بھی آ گیا تو میری بات ماننے کے سوا موسیٰ علیہ وسلم کا بغیر گزارہ بھی نہیں ہوگا اللہ بھاپ نے نبی رہی صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت تک کے لئے نبی بناتے ہیں اچھا ایک بات ہوں میں کہتا ہے چلو کہ ہاں نبی آیا کا ولی ہوتا یہ نہیں کہ ولی نہیں ہوتا ولی کا مانا ہی دوست ہوتا پہلے اللہ اسے دوست بنا کر اس کے ساتھ پر مدوعت کا تاج لگتے ہیں لیکن کسی ولی کے لئے نبی ہونا اس لیے کہ نبی بلکل ایک الگ چیز ہے ولی ایک الگ چیز ہے نبوعت واحی ہے خدا جس کو چاہتے دے دے اور ولایت کمانے سے مل جاتی ہے محنف سے ریاضت سے مل جاتی ہے یہ سلسلہ آج بھی جاری ہے ایک جگہ لکھا ہے کہ نبولت میں اور ولایت میں فرق کیا ہوتا ہے اس لیے کہ کبھی کبھی اللہ پاک نبی کے دل پر بھی ولی کے دل پر بھی الہام کر دیتے ہیں یہ کار ہو جاتا ہے فرق کیا ہوتا ہے تو پہلے یہ دیوار ہے اگر کو مجھ سے پوچھے کہ یہ کتنے فٹ ممبر سے دو ہے تو میں کہوں گا بیس پچیس یقین نہیں لیکن اتنا ضرور ہے اور اگر کو نبی سے پوچھے تو نبی بلکل وہاں لے جا کر مندل کو خدا کر کے کہہ دیتا ہے نہ آپ لوگے بیس فٹ ہے نہ ایچ کم ہے نہ ایچ زیادہ ہے اس لیے کہ نبی وحی سے بات کرتا ہے ولی اندازے سے بات کرتا ہے اور یہ میرے اللہ کی شان ہے کہ اللہ اپنے ولی کی بات کو بھی چاہے ہو اندازے سے ہو اسے بھی غلط نہیں ہونے دیتا اور میرا اللہ نبی کی بات جو ولی کے مطابق ہوتی ہے اللہ اس میں بھی ذرہ برابر شک و شبا کی کوئی جیسے اللہ